جب عتیت یاد آتا ہے تو بین سلبرمان پیانو پر بیٹھ جاتے ہیں وہ ایک پریم گیت بجاتے ہیں اسے پھر سے لکھ رہے ہیں جس میں ایک پرش کا دوسرے پرش کے پرتی پیار ہو کچھ سال پہلے تک بین اپنے لینگک روجہان کے بارے میں کھل کر بات تک نہیں کر سکتے تھے میں بہت ڈرہ ہوا تھا مجھے لگتا تھا کہ میں سب کچھ کھو دوں گا میرا پریوار میرے دوست اور میرا سماج میں ایک دھارمک پچھا تھا میں سورگ میں یقین رکھتا تھا نرک میں وشواز کرتا تھا اور مجھے کبھی کبھار لگتا تھا کہ میں نرک میں جاؤں گا بین کی پرورش اسرائیل میں ایک اتی روڑی وادی سمودائے میں ہوئی جس کے کیندر میں دھرم ہے اکثر وہ بارے گھنٹوں تک یہودی دھرم گرنت تورہ پڑھتے تھے ان کی بھی چھوٹی عمر میں شادی ہو جاتی اور پھر بہت سارے بچے بھی لیکن انہیں اپنی کلاس کے ایک لڑکے سے پیار ہو گیا ان کے ٹیچر کو یہ بات پتا چلی تو اس نے بین کے پتا کو سب بتا دیا اور پتا نے بین کو تتھا کتھت کنورزن تھرپی میں بھیج دیا مجھے بتایا گیا کہ اس کی وجہ بچپن کی پیڑا ہے اسی لیے میرے اندر پورشوں والی بھامنائے نہیں رہی اور اپنے پورش کی بھرپائی کرنے کے لیے مجھے کسی انی پورش کی تلاش ہے انہوں نے کہا کہ جب میرے پورش سے جڑی سمسیاں ختم ہو جائے گی تو پھر میں پورشوں کی طرف آکرشت نہیں ہوں گا بین نے اس طرح کی تتھا کتھت تھرپی میں لگ بھگ سات سال بٹائے اس دوران انہوں نے سمبند تو نہیں بنائے لیکن پورشوں کی طرف ان کا آکرشن کم نہیں ہوا اور وہ ہتاش ہونے لگے میں چھت پر چڑھ گیا میں نیچے کودنا چاہتا تھا مجھے ڈر نہیں لگا کیونکہ میرے حساب سے یہ سب سے اچھا سمادھان تھا لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ ایک اور چیز ہے جو میں نے نہیں آزمائی ہے سملائیں گے پورش بننا میں جو ہوں وہی رہوں اس کے بعد میں چھت سے اتر آیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہی کروں گا بین کے کٹھور دھارمک پریوار نے کبھی اس بات کو قبول نہیں کیا تو انہیں اپنا سامات چھوڑنا پڑا اور وہ پھر اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے وہ آج شاید ہی کبھی اتی روڑی وادی علاقے میں جاتے ہیں پریوار سے ملتے بھی ہیں تو اپنے سمبندوں پر بات نہیں کر سکتے یہاں پر آ کر بین کو اچھا لگتا ہے ہر ہفتے یہاں سملائیں گیک اور ٹرانس جنڈر سمودائے کے لوگ ملتے ہیں جو اتی روڑی وادی پرشت بھومی سے آئے ہیں سب ہی کی انبھاو ایک جیسے ہیں اسی لیے بین کو خود کو سویکار کرنے میں مدد ملی میں پورش سملائیں گیک جوڑوں سے ملا جو لوگ دشکوں سے ایک ساتھ رہ رہے تھے اور انہوں نے مجھے یہ امید دی کہ مجھے بھی اپنا سچا پیار مل سکتا ہے جبکہ اس سے پہلے برسوں تک مجھے اس کا الٹا ہی سکھایا جاتا رہا بین سلبرمان اب اسرائیل میں اس تتھا کتھت کنورزن تھیریپی پر پرتبند لگانے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں وہ امید کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ایک دن ایسے ہی کھل کر رہ سکیں گے جیسے وہ رہتے ہیں